بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آزاد نیوز ون سٹوڈیو میں خوش آمدید میں حوپا ایک نواز شامل کرتے ہیں آج کی تدہ ترین نیوز کا اعلان کر دیا تمام میڈیا نمائندوں نے زائر شاہ اور ان کے دوستوں کی محبت اور حلوث کو خوب سراہا لوئر دیر وزیراعلا حیبر پختنواہ کے مونحسوسی برے جل حانجات ملک شپیو لاحان نے کہا کہ وزیراعلا کے آخر میں تیمرگرہ کا دورہ کرنے کیا موقع پر تیمرگرہ ٹیچنگ ہسپتال کا ابتتاف بھی کریں گے تیمرگرہ میڈیکل کالج بہت جلد کلاسز کا اجرہ کرے گا ان حیالات کا اظہار انہوں نے ڈیسٹرک فریس کلپ تیمرگرہ کے دورے کے موقع پر صحابیوں سے گپتگو کرتے ہوئے کہا اس موقع پر ملک شپیو لاحان نے ڈیسٹرک فریس کلپ تیمرگرہ کے نومنتحب صدر اسماعیل انجم جنرل سیکٹری نوابادشاہ اور کابینہ کو مبارک بات دی ملک شپیو لاحان نے ڈیسٹرک فریس کلپ تیمرگرہ کے صحابیوں کی حدمات کو سراحتے ہوئے کہا کہ دشتگردی کے دوران انہوں نے مضبط ریپورٹنگ کی انہوں نے کہا کہ تیمرگرہ کے صحابیوں نے بھی سرسامانی اور سہولیات نہ ہونے کے باوجود علاقہ کی تعمیر ترقی کے لئے اہم کردار ادا کیا ہے تحریری ریپورٹ شامل کرتے ہیں سوشل ایکٹیویسٹ نوجوان جیوت کالمنگار فائق نواز سے سوات سے تعلق رکھنے والے نوجوان کالمنگار ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ اور سمارٹ سوشل اوئرنس سوسائیٹی کے بانی انہم اللہ نے احساس رہب سنٹر کا دورہ کیا سنٹر میں موجودہ مریضوں کا حال احوال پوچھا اور سنٹر میں موجودہ سہولیات کا جائزہ بھی لیا اور سوشل ایکٹیویسٹ انہم اللہ نے رہب سنٹر کے چیرمن پر حمید کو سمارٹ سوشل اوئرنس سوسائیٹی کا ٹی شورٹ توفے میں دے دیا اور اس طرح انہوں نے میڈیا سے بات چھیت کرتی ہوئے کہا کہ میں اس سنٹر کو اپنا گار ماتا ہوں اس موقع پر نوجوان یوت کالمنگار ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ انہم اللہ نے کہا میں چیرمن پر لحمید صاحب کا اور ان کے ٹیم کا بہت مشکور ہو کہ انہوں نے مجھے یہاں بلائیا اور آپ اس کا باقاعدہ اتتا کیا اور میں ان کے ساتھ اور اس ادارے اور لوگوں کے ساتھ برفور تاؤن کروں گا اور اپنا برفور ساتھ دوں گا ہر وقت اور کہا عوام کی پلاہ و بحبوت کی اور دکی انسانیت کے لیے میرا حدمت جاری رہے گا انشاءاللہ ہم متحد ہو کر دن رات انسانیت کے لیے کام کریں گے مردان ڈی پیو ڈاکٹر زاہد اللہ ہان کی حصوصی اخکامات پر ٹریپک وارڈن پولیس کا ڈی اس پی ٹریپک پازل ہان کی نگرانی میں بغیر ریجسٹریشن اور بغیر نمبر پلیٹ والی موٹر سیکلوں کے حلاب کاروائیہ جاری کاروائیوں کے دوران متعدد موٹر سیکلوں کو پولیس نے تحویل میں لے کر ڈریوروں کے حلاب کاروائیہ میں لائی گئی عوامناس تکلیف اور پریشانی سے بچنے کے لیے اپنی غیر ریجسٹر موٹر سیکل کی ریجسٹریشن جلد جلد مکمل کرائے بسورت دیگر آپ کے حلاب کاروائیہ میں لائی جائے گی لائیر دیر پاکستان مسلم لیگ نون تیسیرحال نے بلدیاتی انتحابات کے دوسرے منحلے میں ورپور حصہ لینے اور تمام ویلچ کونسلوں سے فارٹی کے کارکونان کی مشاورت سے امیدوار کڑے کرنے کا اعلان کر دیا جبکہ دیگر سیاسی جماعتوں سے سیٹ ایڈجسمنٹ کے لیے کمیٹی کا بھی دان تشکیل دے دیا ہے اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون نے تحصیل حال کا ایک اہم اجلاس پاکستان مسلم لیگ نون ملکن ڈیویجنگ کے صدر سابقہ صوبائی وزیر ملک جانزیب خان کے سوشل میڈیا صوبائی نائب صدر ملک نومان انجینئر اہنزادہ حضرت المالک اطاولہ روغانی نورزامان ملک انورزیب ملک رواد بچا ملک خرشید سمیت کارکونوں اور اغدداروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور تازہ ترین اپ ڈیٹ سے بحبر رہنے کے لئے دیکھتے رہے آزاد ون نیوز موسیقی